سم لنگ چکی تائی ڈاڈا دید تنگ چکی تائیم سم لنگ چکی تائی ڈاڈا دید تنگ چکی تائی دی جا دیدار سونے یار میری سپر لوپ ادھاکارہ سونیا اسی اور نووے کی دہائی میں اردو پشتو اور پنجابی فلموں کا بہت نمائی نام تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی سٹیج دونوں ہی نویت کے ڈراموں سے شہرت حاصل کرنے والی ادھاکارہ سونیا خان نے کئی دلوں پر حکومت کی ان کی گہری اور نیلی آنکھوں اور معصوم چہرے کے ساتھ ان کی زاندار ادھاکاری اور باوقار شخصیت نے بھی ان کی پیشہ ورانہ کامیابی میں حصہ ڈالا لیکن پھر اچانک وہ دھیر ساری کامیابیاں سمیٹ کر اپنے کریئر کے اروج پر اچانک نہ صرف شو بیز انڈسٹری بلکہ ملک کو ہی خیر آباد کہ گئی جس کی وجہ ان کے ساتھ عمرہ اور سیٹھوں کا غلیظ رویہ تھا جس نے سونیا کو اپنی عزت بجانے کے لیے فلم انڈسٹری اور پھر ملک ہی کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا اور یہ بات آج تک کوئی نہیں جانتا سونیا خان کا تعلق ایک پشتون گھرانے سے تھا ان کی فیملیز کا شعبی سے کوئی واسطہ نہ تھا سونیا خود بھی بچپن میں بہت شرمیلی لڑکی تھی ان کے وہموں گمان میں بھی اسی شادی کے بعد رنگیلا نے سونیا کے گھر کے پڑوس میں گھر بنا لیا تھا اور عملی طور پر دو کمبے ایک ہی ہو گئے تھے رنگیلا فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام تھے ان کے گھر بڑے بڑے ستاروں کی عام درفت رہتی تھی گھر میں ہی بساوقات شوٹنگ بھی ہوا کرتی تھی یوں بچپن میں ہی سونیا بڑے بڑے ستاروں سے شناسہ ہو گئی رنگیلا کو کسی فلم میں چائلڈ سٹار کی ضرورت ہوتی تو وہ سونیا کو اپنے ساتھ سٹوڈیو لے جاتے یہ ستر کی دہائی کے آخری برسوں کی بات ہے جب پاکستان فلم انڈسٹری کا سنہرہ دور ابھی باقی تھا لیکن اس محور بھیگے بدن تھی یہ ایک سلور جبلی فلم تھی اور اس فلم میں جہاں محمد علی جیسا لیجنڈ سونیا کے باپ کے روب میں نظر آیا تھا وہیں ننہ جیسے بے مثال کمیڈین بھی فلم میں جلوہ گر تھے پہلی ہی باقاعدہ فلم میں ایسے بڑے ستاروں کے ساتھ کام کرنا کسی اعزاز سے کم نہ تھا فلم دو بھیگے بدن میں سونیا ادھکار ویکی کے مقابل ہیرن تھی سونیا کو پہلی فلم کے ہٹ ہونے سے بہت فائدہ پہنچا اور وہ راتوں رات مشہور ہو گئی سونیا کو قدرت نے بے پناہ حسن سے نوازا جب فلمسازوں کو علم ہوا کہ اس ناظنین نے فلمی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے تو سونیا کو دھڑا دھڑ فلمز کی پیشکش ہونے لگی یوں پہلی فلم کی شوٹنگ کے دوران وہ بارہ فلمیں سائن کر چکی تھی سونیا نے اردو پنجابی اور پشتو فلموں میں یقصہ مقبولیت حاصل کی ان کے ابتدائی کریئر کی ایک ہٹ فلم شہزاد کے پشتو زبان میں تھی یہ سونیا کے کریئر کی دوسری فلم تھی لیکن سونیا کو پشتو سنما کے سب سے بڑے سپرسٹار بدر منیر کے مقابل کاس کیا گیا یہ فلم بھی ہٹ ہوئی اور سونیا پشتون فلم بینوں کے دل کی دھڑکن بن گئی ڈائریکٹ حوالدار بھی پاکستان کی فلمی تاریخ اور سونیا کے کریئر میں یادگار فلم ہے اس فلم میں پی ٹی وی کے سپر ہٹ براما اندھیرہ اجالہ کو فلمی شکل میں پیش کیا گیا برامے کے طرح فلم کو بھی بہت مقبولیت حاصل ہوئی یہ وہ دور تھا جب سلطان راہی کا توتی بول رہا تھا یہ پہلی فلم تھی جس میں سونیا خان سلطان راہی کے ساتھ حسن اور فن کا جادو بکھے رہی تھی اس فلم کے کئی گیت سونیا پر اکس بند ہوئے لیکن نور جہاں کے گائے ہوئے گیت مست ملنگ چاکیتائی کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی فلم بین اس گیت میں سونیا کی معصومیت اور سادگی پر فرفتہ ہو گئے یہ گیت بے پناہ مقبول ہوا حال ہی میں کوک سٹوڈیو کے لیے سہر علی بگا اور آئیمہ بیگ نے اس گیت کو دوبارہ گا کر ایک بار پھر زندہ کر دیا ہے اس کے بعد سونیا کی فلموں کا ایک لمبا سلسلہ چل نکلا ہر سال ان کی کم از کم پانچ سے چھے فلمیں ریلیز ہوتی تھی اکثر و بیشتر فلموں میں وہ ہیرون کے طور پر کاسٹ کی جاتی اردو اور پشتوں کے ساتھ ساتھ ان کے کریڈٹ پر شہنائی چن ماہی چبی ان کے کام کے میار پر فرق نہ آتا تھا فلموں میں بدھوبالا ریکھا اور بابرہ شریف ان کے لیے انسپیریشن تھی جبکہ رنگیلا اور محمد علی ان کے استادوں میں شمار ہوتے تھے فلموں کے ساتھ ساتھ وہ تھیٹر اور ٹی وی ڈراموں کے لیے بھی کام کرتی تھی ان شعبوں میں سونیا کو فلموں سے بھی زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی اس کے وجہ یہ بھی تھی کہ اس دور تک ٹی وی سنما کی نسبت زیادہ مقبول میڈیم بنتا جا رہا تھا فلموں میں تشدد اور بڑھتی ہوئی فہاشی نے فیملیز کو سنما سے دور کر دیا تھا ساٹھ اور ستر کے دہائی فلم انڈسٹری کے اروج کا دور تھا تو اسری اور نوے کی دہائی ٹی وی ڈرامے کا سنہری عید تھا سونیا خان کو اس اہد میں سورج کے ساتھ ساتھ جیسے کئی شہرہ آفاق ڈراموں میں کام کرنے کا موقع ملا تھیٹر اور ٹی وی کے لیے ان کی مصروفیات نے فلم انڈسٹری میں ان کے کام کی رفتار کو سست کر دیا تھا سونیا کو بچپن سے کتابیں پڑھنے اور کہانیاں لکھنے کا شوق تھا لیکن وہ سکول لائف میں ہی شو بیز انڈسٹری میں مختلف زیادہ مصروف ہو گئی تھی امتحان دے دے کر گریجویشن تک تارین سنگیتہ اور کبیتہ جیسے سینئر ہیڈونز کے درمیان اپنی جگہ بنا کر آگے آئیں اور ریما میرا اور سائمہ جیسے نئے چہروں کی آمد سے بھی ان کے کریئر پر کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہوا ان کی نیلی آنکھیں اور بھولی ادائیں بھی انہیں اروج کی طرف لیے چلے جا رہی تھی لیکن پھر 1994 میں اپنے کریئر کے گیارویں سال صرف بائیس سال کے عمر میں سونیا کے ایک فیصلے نے سب کو حیران کر دیا نہ صرف اس فیصلے سے سب کو حیرانی ہوئی بلکہ اس کے محرکات جس کو بھی معلوم ہوئے اس نے دانتوں تلے انگلیاں دبالیں کہ ہماری فلم انڈسٹری میں ادھا کراؤں کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ 1994 میں سونیا نے سولہ فلمیں سائن کر رکھی تھی لیکن اچانک انہوں نے شو بیز کو چھوڑنے اور برون ملک جانے کا فیصلہ کر لیا اس فیصلے کے دو ماہ بعد ان کی شادی تارک میر نام کے ایک شخص سے ہو گئی اس شادی کے بعد وہ نوروے چلی گئی اور وہیں بس گئی منظر عام سے بھی خود کو غائب کر لیا اور ساری توجہ خیر بنانے اور شوہر کو محبت دینے پر مرکوز کر دی شادی کے بعد ادھا کراؤں کا اس انڈسٹری کو خیر بات کہنا کوئی غیر معمولی بات نہیں اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے لیکن سونیا کے مطابق اس فیصلے کی وجہ ان کے شوہر کا اسرار نہیں بلکہ حیراسمنٹ تھی جی ہاں اور یہ حیراسمنٹ سونیا کو ان کے نام نہاد مدداؤں کی طرف سے ہی سہنی پڑ رہی تھی فلم انڈسٹری کے رواز کے مطابق دولت مند لوگ سونیا سے بھی جسمانی تعلقات بڑھانے کے خواہ تھی مگر سونیا اس سب سے بیزار تھی اور ایسے تعلقات کو نہ پسند کرتی تھی اس وقت اس حالات سے تنگ آ کر سونیا نے اس انڈسٹری اور پھر ملک کو ہی چھوڑنے کا فیصلہ کیا شادی کے بعد تقریباً دس سال تک ان کو اولاد کی نعمت عطا نہیں ہوئی انہیں نوروے میں اپنی شوہر کے ساتھ مکمل تنہائی میں رہنا پڑا ان کے والدین اور دیگر رشتہ دار پاکستان میں تھی اس تنہائی سے نمٹنے کے لیے سونیا نے سماجی اور فلاحی کام کے ساتھ ساتھ میک اپ اور ڈریس ڈیزائننگ کا کام بھی شروع کیا وہ بائی سال مکمل خاموشی کے ساتھ نوروے میں مقیم رہی آخر دوہزار سولہ میں یہ خاموشی ٹوٹی اس وقت رامے میں سونیا کا رول خاصہ نمائیہ اور کارکردگی متاثر کنتی سونیا اب اکثر پاکستان آتی رہتی ہیں یہاں ان کے دوست رشتہ دار اور سب سے بڑھ کر ماں باپ رہتے ہیں ان کے شوہر اور بچے البتہ نوروے میں ہی ہیں وہ وقفے وقفے سے ڈراموں میں بھی کام کرتی ہیں دوہزار اٹھارہ میں ریلیز ہونے والے فلم عشق دی جنگ کی کاس میں بھی وہ شامل رہی ٹی وی پر ان کے انٹرویوز بھی اکثر سننے کو مل جاتے ہیں ادھیڑ عمری کے باوجود وہ جمان اور رانہ نظر آتی ہیں ان کی شخصیت کا وقار وقت کے ساتھ بڑھتا گیا ہے لکھنے کے حوالے سے اپنے بچپن کے شوق کو بھی انہوں نے پورا کیا ہے ان کی نصری نظموں کا مجموعہ نصف صدی میں کتنی صدیاں شائع ہو کر عدبی حلقوں میں